بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو تین فطری قوانین جو کڑوے لیکن حق ہیں جو کہ سج پر مبنی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا پانون فطرت یہ ہے کہ اگر کھیت میں دانا نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پوس جھاڑیوں سے بھر دیتی ہیں اور ان جھاڑیوں کی گھاس پوس کی کوئی بھی قدر نہیں ہوتی اسی طریقے سے اگر آپ اپنے دماغ کو اچھی فکر سے اچھے خیال سے اچھی سوچ سے نہیں بھریں گے تو قد فکری اور بے رہ روی اس کی فصل بن جائیں گے اور اس میں الٹے سیدھے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے اور شیطان اپنا گھر بنا لے گا تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے دماغ کے اندر کیا بونا ہے کیا کاشت کرنا ہے کیا اس کا رزلٹ ہوگا کیونکہ وہ چیز آپ کی عادت بن جاتی ہے اس چیز سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ محبت میں نے کی نہیں تھی ہو گئی تھی میرا اس کے ساتھ لگاؤ نہیں تھا ہو گیا تھا یہ ایک غیر فطری باتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ محبت آپ کو اس سے ہوتی ہے جس چیز کو آپ دیکھتے ہیں جس چیز کو آپ سنتے ہیں جو چیز آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے محبت اس سے ہوتی ہے یہ جو باقی ہوتا ہے یہ شیطانیت ہے یہ محبت نہیں ہے محبت تین چیزوں سے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جس کو آپ سن رہے ہیں جو آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہے اسی چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں ان فرمانوں کو جو نبی پاک نے دیئے آپ ان احکامات کو دیکھئے جو ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے اور انہی خیالوں کے بارے ہی ہم دیکھیں جو ہم تک انہوں نے اپنے خیالات جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیئے ہم تک پہنچیں ہمیں ان کے بارے ہی سوچنا چاہیے اگر ہم دوسری الٹے سیدھے منتر اور جنتروں کی طرف سوچتے رہیں گے الٹ پڑا چیزوں کی طرف دیکھتے رہیں گے ان چیزوں پر عمل کرتے رہیں گے الٹے سیدھے نجومیوں کے بتائے ہوئے وظیفوں پہ عمل کرتے رہیں گے ٹوٹکوں پہ عمل کرتے رہیں گے تو ہم اسی طریقے سے بے راہ روی کا شکار رہیں گے اسی طریقے سے کہتے ہیں دوسرا قانون فطرت یہ ہے جس کے پاس جو کچھ ہو وہ انسان وہی کچھ بانتا ہے اگر ایک خوش مزاج انسان ہے تو وہ خوشیاں بانتا ہے اگر کوئی بھی غم زدہ انسان ہے تو وہ غم بانتا ہے اگر کوئی عالم ہے تو وہ علم بانتا ہے اگر دیندار انسان ہے تو وہ دین بانتا ہے اگر کوئی خوف زدہ انسان ہے تو وہ خوف بانتا ہے اگر کوئی پیار کرنے والا انسان ہے تو وہ پیار بانتا ہے اگر آپ کسی بھی خشبوت دینے والے پودے کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ کو خشبوت دیتا ہے اسی طریقے سے آپ جس چیز کے پاس بیٹھیں گے جس چیز کو دیکھیں گے جس چیز کے بارے سنیں گے جس چیز کو دماغ میں آپ ریولف کریں گے اسی چیز سے آپ کو محبت ہو جائے گی اسی طریقے سے ایک فطرت کا تیسرا قانون یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا سیکھو اگر آپ برداشت نہیں کریں گے اگر آپ ان چیزوں کو حضم نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے حضم کرنا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے اگر جیسا کہ کھانا حضم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے ہمارا سٹمیک ڈسپرب ہو جاتا ہے ہم سارا دن بیچین رہتے ہیں ہمیں عبادت میں نماز میں زکاعت میں روزے میں حج میں جو کام بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں شکون نہیں مل رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر مال و سروت حضم نہ ہونے کی صورت میں آپ کے اندر کیا ہوتا ہے ریاقاری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اگر بات حضم نہ ہو تو چگلی اور غیبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے حضمت کے حضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی اور نفرت جنم لینا شروع کر دیتی ہے غم حضم نہ ہونے کی صورت میں انسان کے اندر اداسی اور مایوسی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اقتدار اور طاقت حضم نہ ہونے کی صورت میں خطرات میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنی زندگی کو آسان بنائیں ایک با مقصد با اخلاق زندگی گزاریں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں جو کچھ آپ بانٹیں گے وہی آپ کو ملے گا لوگوں کو عزت دو عزت ملے گی لوگوں کی قدر کرو آپ کو قدر ملے گی لوگوں کو پیار دو آپ کو پیار ملے گا لوگوں کو چاہت دو آپ کو چاہت ملے گی لوگوں کو اخلاق دو آپ کو اخلاق ملے گا غریبوں کے لیے پیسہ خرچ کرو لوگوں غریبوں سے محبت کرو آپ کو غیبی طاقت خود ہی اللہ تعالیٰ نوازتا جائے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم صاحب کا حامی و ناثر ہو اللہ تعالیٰ نوازتا جائے گا